اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے رشک کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خامد سے زیادہ محبت کرتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مرد کا عورت سے بولا ہوا ہمدردی بھرا بول کبھی نہیں بولتا حضرت امام باکر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے فرمایا عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے کسی وقت اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے اس کے گھر سے اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ تک نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر سنتی روزے نہ رکھے جس وقت وہ اپنا حق مانگے تو پس و پیش نہ کرے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے اگر بلا اجازت چلے گئی تو تمام فرشتے واپسی تک اس پر لانت بھیتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے فرمایا باپ کا عرض کی عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے فرمایا شوہر کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہا ہو تو جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہوگا اس کی نماز قبول نہ ہوگی جو عورت غیر مرد کے لئے خشبو لگائے گی جب تک اس تک اس خشبو کو دور نہ کر لے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگی فرمایا دو آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا ایک تو اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو دوسرے اس شخص کا جو متقبرانہ لباس پہنے ہوئے ہو مردوں کا جہاد تو یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں سرف کریں اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ شوہروں کے ستانے اور سوکن بیعہ لانے پر سبر کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ حکم دیتا کہ کوئی شخص سوائے خدا کے کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتا ہے بے شک عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے خانوندوں کو سجدہ کیا کریں فرمایا عورت اس نیت سے کہ شوہر کو اس کی خواہش سے باز رکھے نماز کو طول نہ دے فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر اپنا حق مانگے اور وہ اتنی دیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو فرشتہ اس پر لانت بھیتے رہیں گے حدیث میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان صورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی یعنی حج زکاة ماں باپ کے ساتھ سلوک اور اپنے پریشان محتاج عزیزوں اور رشتہ داروں کی امداد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت اپنے خانوند سے یہ کہہ دے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی اس کے تمام عمال کا ثواب جاتا رہتا ہے عورت کا حق مرد پر یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے ضرورت کے مطابق کپڑا دے اور اگر کبھی اس سے کوئی کسور ہو جائے تو بخش دے حدیث میں ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئے اور ہر روز ایک مقدار معین تیل وغیرہ اسے دے تین دن میں ایک مرتبہ گوشت اس کے لیے لائے مہندی وغیرہ چھ مہینہ میں ایک مرتبہ لائے ہر سال کم مز کم چار کپڑے اسے بنا کر دے دو سردی اور دو گرمی کے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا گھر سر میں ڈالنے کا تیل اور سر کا روغن زیتون سے خالی نہ رہے روزانہ اسے سیر بھر کھانا دے اور موسم کے میوے کھلائے اور عید کے دن اور تہواروں میں معمولی اوقات سے بہتر کھانا کھلائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دو کمزوروں کے حق میں خدا ترسی کام میں لاؤ یتیم بچے اور عورتیں سول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے اچھا ہے فرمایا کہ ہر شخص کے اہل وعیال اس کے قیدی ہیں اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جناب صادق علیہ محمد فرماتے ہیں جس شہر میں کسی شخص کی زوجہ مجود ہو وہ اس شہر میں رات کو کسی دوسرے شخص کے مکان میں سوئے اور اپنی بیوی کی پروان نہ کرے تو یہ عمر اس صاحب خانہ کی ہلاکت کا باعث ہوگا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وسیعت فرمائی عورتوں سے مشورہ بلکل ہی نہ کرو کہ ان کی رائے ضعیف اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے اور ان کو ہمیشہ پردے میں رکھو اور باہر نہ بھیجو اور جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کرو کہ سوائے تمہارے کسی اور مرد سے واقف نہ ہوں عورتوں سے ان کے ذاتی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہ لیجئے کیونکہ خدمات کا سپورت نہ کرنا ان کے لئے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی اور یہ بات حسن جمال کی بقاہ کے لئے مناسب ہے کیونکہ عورت پھول ہے خدمت گزار نہیں ہے اس کو پھول کی طرح رکھیں مگر جو بات وہ عوروں کے بارے میں کہے اسے قبول نہ کیجئے اور اپنے آپ کو زیادہ اس کے اختیار میں نہ دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عورتوں کو بالا خانہ اور کھٹکیوں میں جگہ مت دو اور ان کو تعلیم مخلوط محول میں نہ دو اور انہیں گھرے لو طور پر کوئی ہنر سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اپنا کوئی راز عورت سے نہ کہو تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے کاموں کی ڈائریکٹر عورت ہو وہ لانتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا خدا اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس اطاعت سے کون سی اطاعت مراد ہے فرمایا عورت اس سے ہماموں میں جانے اور شادیوں عیدگاہوں کی سیر کی یا میدان جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ اس کو اجازت دے دے یا گھر سے باہر پہن کر جانے کے لیے امدہ نفیس کپڑے منگوائے اور یہ اسے لا دے حدیث میں ہے کہ عورتوں کی مثال پسلی کی ہڈی کیسی ہے اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو تو نفع پاؤگے اگر سیدھا کرنا چاہوگے تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے حاصل اقلام یہ ہے کہ عورتوں کی ذرا ذرا سنہ خوشیوں پر صبر کرو یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے جو حقوق مرد پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرد گھر میں مجود ہو اور کوئی شریع عذر نہ ہو تو چار مہینے میں ایک مرتبہ حقوق زوجیت ادا کرے یہ واجب ہے اگر کئی بیویوں ہوں تو ہر ایک کے ساتھ برابر وقت گزارے